اوارڈ مل چکے ہیں ترویدی نے دو سو پستک لکھ کر ویسور ریکوڈ بنایا ہے اور پانچ بار کلپتی بننے کا ریکوڈ بھی ان کے نام ہے ترویدی سرکار کی اور سے کئی بار ویدیشوں میں بھی پرتی ندھتو کر چکے ہیں ترویدی سے شاکشک مدو پر بات کی ہمارے سمواد اتا انیل سین نے پائی کیا کیا جائے کیونکہ پہلے کورونا کی دست تک پھر ڈیلٹا ویریانٹ اب اومکرون اور ویسے سگے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوزار بائیس یا تیس تک سمبو نہیں ہے کہ ساید یہ سنکرمند دور جائے اور یہ بھی کئی بار کہا جاتا ہے کہ ساید سنکرمند نہیں جائے گا کچھ کمجور ضرور ہو جائے گا ایک وائرل کا روپ لے لے گا تو ایسے میں کیا بدلاو اور ہو یا پھر کیا کیا جائے بلکل کیونکہ ابھی یہ جو سنچار کے ماجم ہے اس کا صدوکیوک اچھی طرح ہونا چاہیے سمسیہ ہمارے راجے یا دیش میں یہ ہے کہ کہیں صدور جیسے میں جوتپور ڈیویجن کی بات کروں تو ہمارے انڈر میں ایسے کولیجز ہیں بارڈ میر جیسل میر میں جہاں پر لائٹ ہی نہیں آتی اب آپ کلپنا کرو کہ جب لائٹ نہیں آئے گی تو آپ آن لائن پڑھانے کے اور وہ بات تو سیکنڈری ہو جائے گی لیکن یہ سرکار کو پراتھمک شکشہ ماجمک اور اچھت شکشہ پر یادی دھیان نہیں دے گی تو دیش بہت پیچھے چلا جائے گا یہاں پر ایک چنتہ آپ نے دو جاتا ہے یہ کہ دیش کی شکشہ کھالت نئی شکشہ نیتی بھی آئی ہے اور خاص طور سے آپ جس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں باسوارڈا سے آپ آئے ہیں وہ صدور ایریا مانا جاتا ہے بھائی جیپور کی ایجوکیشن کی تلنا کر رہے ہیں یہاں پر بھی ایک چنتہ کا بھی سا ہے لیکن باسوارڈا پرتابگڑ جیسل میر اس ایریا کی ایجوکیشن بلکل صحیح بات ہے یہ کریانون جو چیز ہے ہمارے ہاں یوجنا ہے ہر چیز کے لیے اچھی بنتی ہیں میکن ابھی جو دو جہار بیس کی نئی سکھشہ نیتی آئی ہے وہ واسطہوں میں عامل چول پریورتن کر سکتی ہے کیونکہ پہلی بار سکھشہ کو پراتھنگ سے لے کر کے یونیورسٹی ایجوکیشن تک کو سمگر روپ سے لیا گیا ہے اور اس کا اپیوگ سکیل دیولپمنٹ کورسے بچہ سکھے گا کب وہ ڈگری سرٹیفیٹ پراب کرتا ہے جدی اس کو دو سال کا کسی وجہ سے گیپ ہو جاتا ہے تو دو سال بعد بھی اس پہلے والے سرٹیفیٹ کے مارس کا اپیوگ ڈپلوما میں یا اپنی ڈگری میں کر سکتا ہے ہزاروں طرح کی سویدہ دی گئی ہیں بات آتی ہے اس بات پر کی اس کو کیسے راجہ سرکارے ایمپلیمنٹ کریں شک ویکتی کو ویکتی تو میں بدلنے کی کھمتہ رکھتا ہے لیکن آج سٹی بہت دکھت ہے اچھے شکشک نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ پوسٹ اچھے شکشہ میں کھالی پڑی ریزیوکیشن لینے کے بعد میں بچہ جوب کرتا ہے خاص طورت ساج کے لیے ایک پرورتی دیکھنے کو ملی ہے کی یا تو وہ اکیلا رہنا پسند کرے گا اپنے بجرگ ماں باپ ہیں ان کے ساتھ میں کم ہی پسند کرتا ہے اور دوسری بات اگر شکشک کی گنوطہ ٹھیک نہیں ہے اچھا شکشک نہیں ہے تو کیا اس بچے جس کو وہ پڑھا رہا ہے روجگار کے رہا پر صحیح نہیں جا پائے گا دیکھو شکشہ کا مول ادیش کے وال روجگار دینا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ شکشہ کا مول ادیش ہم کو اپنے دیش کے لیے اچھے ناغرک تھے مول شکشہ کو تو بھول جگئے ہیں اور جو پھول اور پتیاں جو بدلتی رہتی ہے پریقشہ پدلتی ہے پہلے موکسی پریقشہ ہوتی تھی پھر لکھیت ہونے لگئی اب آن لائن ہونے لگئی اور آج اور بھی پریورتن ہو جائیں گے لیکن یہ پدلتیاں بدلتی رہتی ہے لیکن مول چیچ جو تھی اس پر دھیان دینا بہت آوشک ہے ساہ ویدیا یا ویمکت ہے یہ بات ہوتی تھی آج ہو گیا ہے ساہ ویدیا یا نیوکت ہے نیوکتی ملے ایسی ویدیا ہو میکن کو ایک بار کوسا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے کی ایجوکیشن اور آج کی ایجوکیشن پورا نیجیکن کر دیا گیا ہے کیا اس کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے میں یہ نہیں بانتا میں کہتا ہوں کہ راج سرکار کو شکشہ کی ویوستہ کرنی چاہیے جتنے بھی انت دیش ہیں میری بیٹی امریکہ میں ہے اور اس کے بچے وہاں کی اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں پر ٹویل تک کی شکشہ فری ہے دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے گھر کے نیرے جو اسکولوں کا اس میں آپ کو پرویش لینا ہے ہم کیا ہے کہ یہاں سینڈ زیویر اس کو اچھا اور بچے کو تیس کلومیٹر جانا پڑھا ہے تو آنے گانے میں دو گھنٹے کھراب کرے گا پیرنٹس وہاں بھیجھتے ہیں کیونکہ آپ کی سرکاری شکشہ کی تنتر کے اندر ایسے سب سٹینڈرڈ ادھاپک لگائے ہوئے ہیں جو بچے کو آپ پیرنٹ بھیجھانی چاہتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے امام ان مسئلوں پر چرچہ جو ہم نے کی ہے اس پر بھی اگر ویچار کیا جائے تو یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ دیش کی جو شکشہ کی مالی حالت ہے اس میں صدار ہی نہیں وہ بہتر ڈنگ سے جو دنیا کی ایجیوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی کئی نہ کئی ماد دینے والا ہوگا دیش اور پردیش کا ہر یو آئی سٹوڈنٹ یہی چاہتا ہے کہ اس کو ویدیش میں ملری شکشہ دیش میں ہی ملے صحیح ہوگی شام جانگر کے ساتھ